اسلام علیکم ہم بنا رہے ہیں گولہ کباب گولہ کباب جو ہے وہ مزیدار جوسی سے کباب کی ریسپی ہے اسے ہم سموکی ایفیکٹ بھی دیں گے تو یہ ایکچولی بوم گاؤت کام ریسپی ہے گولہ کباب میں کافی سارے انگریڈینٹس جو ہیں وہ یوز ہوں گے ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے اس لئے میں ساتھ چاہت آپ لوگوں کو بتاتی جاؤں گی اور ریٹرن ریسپی کے لئے آپ میری ویب سائٹ ویزٹ کر سکتے ہیں لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی وہاں سے دیکھ لیجئے گا سب سے پہلے ہم پروسیسر میں ایڈ کریں گے وان کے جی بیف کا کیمہ گائے کا کیمہ اور کیمے میں ہم نائنٹی فائیو پرسنٹ لین میٹ لیں گے اور فائیو پرسنٹ ہم فیٹ چوز کریں گے فیٹ چوز کرنے سے ایک تو بہت ٹیسٹی سے بنیں گے کباب اور دوسرا بہت جوسی بنیں گے ہم ہم ایڈ کریں گے ابھی میں نے تھوڑے سی اوئل میں میں نے فرائی کر دیا تھا اور اس میں ہم ساتھ ایڈ کریں گے 2 ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ چوپ کرنا جنجر گارلک پیسٹ چکو کرنے ہم اور ہینڈ فل ہم اس میں ہرا دنیا یوز کریں گے اور ہینڈ فل ہی ہم لیں گے منٹ لیز ساتھ میں ہم اس کے ایڈ کریں گے 3 ٹیبل سپون بیسن اگر آپ بیسن یوز نہیں کرنا چاہتے تو بیڈ کرمز یوز کر سکتے ہیں ساتھ میں 2 ٹیبل سپون اس میں جائے گا دہی دہی کا پانی جو ہے وہ آپ نے نکال لینا ہے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون اس میں ریڈ جیلی فلیکس جائیں گے اور 1 ٹی سپون ریڈ جیلی پاوڈر ہاف ٹی سپون ہم اس میں بلیک پیپر پاوڈر یوز کریں گے ون ٹیبل سپون گرم مسالہ پاوڈر اور ہاف ٹی سپون چاہت مسالہ پاوڈر ان سب چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے بہت اچھی طرح سے گرائنڈ کریں گے اور اگر آپ کے پاس یہ چاپ پر پرسیسر نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے کہ بلکل بھی پریشان نہ ہو تو آپ ہاون دستے میں امام دستے میں آپ اسے بہت اچھی طرح سے گرائنڈ کر سکتے ہیں اور یہاں میں ایک بات بتاتی چلوں کہ یہ میں نے سارا میٹیریل جو ہے وہ ایک ہی دفعہ میں گرائنڈ کرنا سٹارٹ کر گیا تھا تو اس نے بہت زیادہ ٹائم لیا آپ لوگ کے ساتھ اگر ایسا ہو تو پریز اسے دو پورشنز میں گرائنڈ کر لیچی گا یہ بہت اچھی طرح سے جو ہے گرائنڈ ہو چکا ہے بیٹر کو ہم بہت اچھی طرح سے پیسیں گے اگر یہ بہت اچھی طرح سے پیسا ہوا نہیں ہوگا تو کباب جو ہے وہ توٹ جائیں گے اور اگر آپ کو لگے کہ یہ بیٹر تھوڑا ٹائٹ ہے تو آپ اس نے 2 ٹیبل سپون پانی ایڈ کر سکتی ہیں اور اگر آپ کو لگے کہ بیٹر رنی سا ہے تو آپ اس میں ایک چیمچ بیسن دوبارہ سے ایڈ کر سکتی ہیں جتنا کباب کا بیٹر صافت ہوگا بھی صافت بنیں گے اور اگر آپ کا بیٹر ٹائٹ ہوگا تو کباب جو ہے وہ ہارٹ بنیں گے اب ہمیں چاہیے ہوگا یہاں پر ایک سٹراؤ کی ہیلپ سے ہم کباب میں سراخ کریں گے ہولز کریں گے اور اب کیا کریں گے سب سے پہلے آپ ہاتھوں کو آئل کی ہیلپ سے گریسی کر لیں گے اور اس کے بالز بنا لیں گے بیٹر کے بالز بناتے جائیں گے اور اس میں سے ہول کرنے کے لئے ہم سٹراؤ کو گزاریں گے اور ایک بہت کیوٹ سا ہم اس میں سے ہول کر دیں گے بالز بناتے جائیں گے اور اس میں سے سٹراغ کو گزارتے جائیں گے ہول کرنے کے لیے اور اس طرح سے ہم سارے جو کباب ہیں گولا کباب وہ ریڈی کر لیں گے سیم میتھر سے ہم نے سارے کباب جو ہیں وہ ریڈی کر لیے ہیں اسٹراغ کو ہم رسکارڈ کر دیں گے اور تھوڑا سا بیٹر جو ہے وہ بچ چکا ہے اسپیس کم تھی پلیٹ میں اس لیے میں نے اسے سائٹ پہ کر دیا ہے اور اب ہم کیا کریں گے کہ سموکی پیکٹ دینے کے لیے میں یہاں پہ سب سے پہلے بنا رہی ہوں فائل سے ایک چھوٹا سا کپ آپ میٹل کا کوئی بھی کپ یوز کر سکتی ہیں اور اگر آپ کے پاس کپ نہیں ہے تو یہ آپ فائل لیں گی اسے تین چار بار پولڈ کریں گی اور کسی بھی باٹل یا پھر گلاس کی بیک سے آپ اس کا چھوٹا سا کپ بنا لیں گی اور ایک چھوٹی سی ٹپ کہ اگر آپ کے پاس کپ کیکس کے لیے کپ کیک ٹرین نہیں ہیں کپ کیک لائنرز نہیں ہیں تو آپ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سے کپس بنا کے یوز کر سکتی ہیں کپ ہمارا بن چکا ہے سموکی ایفیکٹ دینے کے لیے تو اس کو ہم درمیان میں جو اسپیس چھوڑی ہے اس میں رکھیں گے اور ایک چارکول کو ہم بہت اچھی طرح سے ہم دہکا لیں گے اور اسے بیچ میں رکھیں گے ایوان ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے کوکنگ آئل اور ساتھ ہی ہم اسے کور کر دیں گے پانچ سے دس منٹ کے لیے ہم اسے اسی طرح سے چھوٹ دیں گے سموکی ایک بہت مزدار سے گوشبو آ رہی ہے بلکل باربیکیو والا ایفیکٹ ہے اور اسے ہم رسکارڈ کر دیں گے اب کباب کو ہم فرائے کریں گے اس فرائنگ پین میں میں نے پہلے انینز کو فرائے کیا ہے اور اس میں نے کوکنگ آئل دوبارہ سے ایڈ کیا ہے اسے بہت اچھی طرح سے بہت اچھی طرح سے ہیٹ اپ ہونا چاہیے کوکنگ آئل کو ورنہ آپ کے کباب جو ہیں وہ باٹم پہ چپک جائیں گے اور ٹوٹ جائیں گے اس لیے کوکنگ آئل کو بہت اچھی طرح سے ہیٹ اپ کریں گے تین چار منٹ کے لیے اسے فل ہیٹ پہ ہم گرم کر لیں گے آئل کو اور پھر اس میں ہم سائے کباب جو ہیں وہ ایڈ کریں گے کباب کو تین سے چار منٹ میں ہم فرائے کر لیں گے پہلے ایک سائٹ سے فرائے کریں گے جب ہوتا چی طرح سے ایک سائٹ سے فرائے ہو جائیں گے تو ہم اس کی سائٹ جو ہیں وہ ٹرن کرتے ہیں اسی طرح سے ہم سارے کباب جو ہیں وہ آہستہ آہستہ سے فرائے کر لیں گے اور ان کو نکال لیں گے 3-4 منٹ میں ہمارے کباب جو ہیں وہ فرائے ہو چکے ہیں انہیں ہم سیم پلیٹ میں نکال لیں گے اور باقی کے جو کباب بچے ہیں انہیں بھی ہم فرائے کر لیں گے کباب ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اور سیزلنگ اپیکٹ دینے کے لیے اگر آپ کے پاس سیزلر پلیٹ ہے تو ویل اینڈ گوڈ اگر آپ کے پاس سیزلنگ پلیٹ نہیں ہے تو آپ لیں گی ایک فوق یا پھر آئرن کا دواب یوز کر سکتی ہیں اور اسے بہت اچھی طرح سے ہیٹ اپ کرنے کے بعد چار سے پانچ منٹ اسے ہیٹ اپ کریں گی کڑاہی کو اس مکوینگ آئل ایڈ کریں گی اور ایک چھوٹی سی پیاز اس میں ایڈ کریں گی ہلکی سے فرائے کریں گی اور کباب جو ہیں وہ اس کے اوپر ڈال دیں گی ہمارے جوسی سے باربیکو اپیکٹ کے ساتھ کولا کباب جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں ٹرائے کریے گا اور نان یا چپاتی کے ساتھ آپ سرف کر سکتی ہیں ساتھ میں آپ اس کے رکھ سکتی ہیں گرین رائتہ اور سیلڈ ٹرائے کریے گا اور مجھے اپنے فیڈ بیک سے ضرور اگاہ کیا کیجئے جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ڈی آئی وائیس اور ریمیڈیز کے لیے آپ نے دوسرا چینل بھی سبسکرائب کر سکتی ہیں ریٹرن ریسپیز کے لیے ویب سائٹ وزٹ کریں www.abihouseavenue.com اور نیکسٹ ریسپی تک لیے اجازت دیں اللہ حافظ